دوستو ویسے تو فرائیڈ فش آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن میرے کہنے سے ایک بار یہ لاہوری فش آپ ضرور ڈرائے کریں اور ایک بار اگر آپ نے اس کو بالکل جیسے میں نے بتایا ہے ویسے بنا لینا پہلے جو باہر سے آپ اس کو کرسپنس دیکھیں اور اب دیکھیں اس کی اندر سے سافٹنس سافٹنس ضرور ہے لیکن مغشر نہیں ہے اور یہ سارا کمال ہے اس کے میڈنیشن کا اور اس کو فرائی کرنے کے خاص طریقے کا اور لاہوری فش دوستو تھوڑا اسی خٹاس میں ہوتی ہے بہت سے خٹاس میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ خٹاس صرف نیمو کا نہیں ہوتا ایک اور چیز کا ہوتا ہے بتاؤں گا آپ کو ریسپی میں شروع کرتا ہے اور یہ دوستو ڈیڑھ ٹولوں سے کچھ زیادہ کی ایک فش ہے جس کو میں نے سکن لیس کرا لیا ہے یعنی سکن اس کی اتروا لیا ہے اور بیچ سے اس کو اس طریقے سے دو حصے میں ڈوائیڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک فش ہے اس طرح سے اس کو بیٹ سے اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے جس سے جو بونس والا پارٹ ہے وہ اس کا ایک سیڑ رہے گا یہ دیکھیں یہ پورا بونی پارٹ ہے اس میں اور یہ پنکاش فش ہے تو اس کو بڑے ایزیلی بونلیس کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں دوسرا جس کا پورشن ہے یہ پورا بونلیس ہے تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو آپ یہ والا پیس کھانے کے لیے دے سکتے ہیں اور جو دوسرا پیسہ ہے وہ بڑے لوگ کھا سکتے ہیں اور میرینیٹ کرنے کے لیے دوستو جو پہلا میجیکل انگریڈنٹ ہے وہ ہے ایملی یا پھر ٹیمرینٹ اور میں میجیکل اس کو اس لیے بول رہا ہوں کہ جو اصلی لاہوری ٹیسٹ جو کھٹا پنایا گا اس میں سویٹ اینڈ سوڑ وہ جو ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی سے آئے گا ایملی کو آپ 20-25 منٹ کے لیے پانی میں بھیگو کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد ہاتھوں سے اس طرح مسل مسل کے جیسے جیسے آپ مسلتے جائیں گے تو یہ ایسے گھڑا ہوتا جائے گا یعنی اس کا سوس تیار ہوتا جائے گا اور اس کے بعد دوستو بس اس طرح سے ایک چھلنے میں آپ کو اس طرح سے اس کو چھان لینا ہے تاکہ جو سوس ہے وہ ہمارا تھک سوس وہ نیچے ہمارے پین میں آ جائے گا اور جو اس کی یہ بیج ہیں وہ الگ ہو جائیں گے ہمیں قریب دو ٹیبل سپون اس سوس کے چاہیئے تھے دو ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے اور باقی جو بچا ہے اس سے آپ آر سوس بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ابھی دوستو بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن ہوتا ہے کہ یار ٹیبل سپون اور ٹی سپون میں ایکچول میں کیا فرق ہے کس کو ہم ٹیبل سپون کہتے ہیں کس کو ہم ٹی سپون کہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو سپونز ہیں اور اس میں سے یہ والا جو سپون ہے یہ چھوٹا والا اس کو کہتے ہیں ٹی سپون یہ ہے ٹی سپون اور یہ جو بڑا والا ہے یہ ہے ٹیبل سپون تو یہ ٹی سپون اور یہ ٹیبل سپون دونوں طرح کی سپونز میں آپ کو دکھا دی ہیں تو آگے جو میزرمنٹ کریں گے وہ آپ لوگوں کے لئے ایزے ہو جائے گا تو یہ ہم نے دوستو جو سابوت دھنیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہم نے کوٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کر کے ہم نے یہ دھنیا لیا ہے پاریک پیسا ہوا دھنیا نہیں لینا ہے کیونکہ یہ جو دھنیا کی جو یہ موٹا موٹا سا جو پیسیز ہیں جب فرائ ہو جائے گے جب یہ داتوں کے نیچے چبیں گے مسالے کے ساتھ مزا جائے گا آپ کو اور ایک ٹیبل سپون ہم نے بھر کر کے لیا ہے لہسون کا پیسٹ اور دیل ٹی سپون یعنی چھوٹا والا جو چمچ ہے وہ ہم نے دیل چمچ لیا ہے نمک اور جیسے ہم نے دھنیا موٹا موٹا کوٹا تھا موٹا موٹا سا میکشور تیار کر کے وہ ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اور آدھا ٹی سپونس میں دوستو جائے گا اجوائن اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا کوٹ لینا ویچہ تو اجوائن بہت باریک ہوتی ہے پر تھوڑا تھوڑا سا اس کو بھی آپ روست کر کے کوٹ لیں گے تو اس کی جو فلیور ہے وہ اچھے سے نکل کے آئے گا اور چار چھوٹے چمچ دوستو اس میں جائیں گے نیمو کا رس دیکھیں لاہوری فش جانے وہ تھوڑا سا کھٹے پنمی ہوتی ہے تو یہ کھٹا بھن اس میں نیمو سے اور املی سے آئے گا اور تین ٹیبل سپون ہم نے بھر کر کے ایسے بھر کر کے ہم نے تین ٹیبل سپون لیے ہیں بیسن بس اتنے سے انگریڈنٹ سے مینیشن کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے ایک بار اچھی سے میکس کر دیجئے اور بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ضرورت کے حساب سے ہم لوگ ایڈ کریں گے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں کرنا ہے تھوڑا سٹیکی سا موٹا سا بیٹر رکھنا ہے اسے حساب سے ہم لوگ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہم کو چاہیے جو اچھے سے چھپک جائے ہماری فش پہ اور یہ دوستو ویسے تو آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کھانے کا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا رنگ ڈال دیتا ہوں اسے میں تاکہ تھوڑا کلر اچھا آ جائے آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور بس ابھی ہمارا میرینیٹ مکشر ہے بلکل تیار ابھی آپ ہاتھوں سے فش پیسز بے اس طرح سے رب کر دیجئے اس میرینیٹ کو دوسری فش کو بھی ہم لوگ ایسے ہی کوٹ کر لیں گے اور اب آتا ہے اصلی پوائنٹ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس کو میرینیٹنگل جو آپ رکھیں گے تو آپ کو فریج میں رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا ہے اگر بہت سے تھا تھنڈ کا موسم ہے جیسے آج کے لئے ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور میں پریفر کروں گا کہ آپ اس کو فریج میں ہی رکھیں اور دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ ویسے تو اس کو آپ دو سے تین گھنٹے میڈنیشن کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں ایک دم ریسٹرنٹ سٹائل اگر آپ کو ٹیسٹ چاہیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو کم سے کم بارہ گھنٹے کے لئے میڈنیشن کے لئے رکھیں جو ریسٹرنٹ والے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو چوبیس گھنٹے کے لئے میڈنیشن کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر کل ان کو فیش بنانے ہیں تو وہ آج اس کو فریج میں ڈال دیں گے مسارے لگا کر کے لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر پی اتنا پیشنس نہیں ہوتا بارہ گھنٹے بہت ہیں مجھ سے دو گھنٹے بھی بیٹن ہی ہوتا سچ پوچھے تو لیکن کرنا پڑے گا میں اس کو کرنے والا ہوں اوور نائٹ مرینیٹ یعنی کہ کم سے کم دس بارہ گھنٹے میں اس کو رکھنے والا ہوں فریج میں اور یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے مرینیشن کے لئے رکھے تھی رات نو بجے اور ابھی سبے کے نو بجے ہیں یعنی بارہ گھنٹے اس کو فریج کے اندر ہو چکے ہیں اور فریج ہماری بہت اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں اتنے اچھے سے مرینیٹ ہو چکے ہیں کہ یہ جو اوپر آپ کو موٹا موٹا مسالہ دیکھ رہا ہے اگر آپ اس کو ہلکا سا اتار بھی دیں گے جن لوگ کو بہت زیادہ مسالہ پسند نہیں ہیں اوپر تو وہ ایسے اتار کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہلکا سا اتار بھی دیں گے تب بھی اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سارے مسالے تو اندر گھوچ چکے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس پہ تھوڑے سی تو لیئر ایسی رہنے دیں ضرور مسالے کی کیونکہ فرائی ہونے کے بعد یہ جو مسالہ ہے جب آپ کے مو میں جائے گا اصل ٹیسٹ بس مطلب دھمال مچ جائے گا تو بہت موٹی لیئر بھی نہ رکھی مسالے کی اور بہت زیادہ پتلی بھی نہ اس کو کر دیں ایبریل سے ایک لیئر رکھیا مسالے کی فرائی کرنے کے لیے دوستو آگے بٹھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہے ہیں تو پلیز اس ریسپی کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے فیس بوک بلاغ اور ٹیوٹر جہاں بھی آپ شیئر کر سکیں شیئر کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ایک لال رنگ کا بٹن دکھائے دے گا جس پہ سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو کلک کر کے پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اور ہیے بیل کا ایکن دبانا مد بھولنا کیونکہ تب ہی آپ کو ہماری ہر ریسپیز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اور آپ کے اس فیور کیلئے دوستو تھانکس 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 اللہ اور ابھی دوستو فرائے کرنے کے لئے یہاں پر دو تین باتیں ایک تو آپ کو جو کڑاہی لینی ہے نا ایوی لوہی والی آپ کو کڑاہی لینی ہے اگر ہو سکے تو اور دوسرے اوائل بھی اس میں کم نہیں رکھنا اچھے سے بلکل ڈیپ فرائے ہو جائے ڈوب جائے پوری فش آپ کے اور اوائل کو پہلے اچھے سے آپ کو گرم کرنا ہے ہائی فلیم پر اور اس کے بعد بہت گیس کی فلیم کو کر دینا ہے لوگ تیل گرم ضرور ہونا چاہیے لیکن ہائی فلیم پر آپ کو اس کو فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم تو لو فلیم پر آپ کو فرائی کرنا ہے اگر آپ کی کڑاہی بھی اسی سائنسی میں یہ میرے پاس ہے تو آپ کو ایک بار میں ایک ہی فش فلیس میں فرائی کرنا ہے یعنی اوورکراوٹ نہیں کرنا ہے کڑھائی کو ہاں اگر بہت بڑے کڑھائی یا دونوں ایسی لیے آسکتے ہیں تو اٹھ سے اوڈیش کہ آپ دونوں پیسز بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ایک پہ فوکس کریں پہلے اور ابھی ایک اور ایمپورٹن ٹیپ دوستو فش کے اندر بہت زیادہ مویسٹر ہوتا ہے اور فش اندر بہت سوفٹ بھی ہوتی ہے فش پکاتے ہو آپ دو چیز کا دھیان رکھ ایک تو یہ پوورٹن نہیں چاہیے دوسرے اس کے اندر کا مویسٹر بے نکل جانے چاہیے تو اس کے لیک ٹھیک کیا ہے کہ آپ کو فش کو اس طرح سے بیچ بیچ میں پریس کرتے رہنا یعنی دباتے رہنا بہت زیادہ تیز بھی نہیں دباتے نہ کہ فش آپ کو بھکھ رہی جائے ہلکی 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 بیچ بیچ میں اس طرح کو دباتے ہوئے فرائے کرنا ہے تو اسے ہوگا کیا فش کا موائسٹر جو پانی اس کے اندر وہ باہر آ جائے گا وہ نکل کی ایک دم خریسپی اور جو اس کے اندر کا فلیش جو میٹ ہے یعنی جو گھوشت ہے نا اس کی ایک دم لیئرز ملے گی آپ کو الگ الگ جو کہ ہونی اور بس ایسے ہی دوسرا پیس بھی ہم لوگ فرائے کر لیتے ہیں میں اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ کس طریقے سے اس کی لیئرز آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ ہے لیکن مواشر نہیں اور مواشر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بائی ان تھنکس ووچنگ میرے رسول